آپ کو بتاؤں کون پون تیار ہے ہم نے اپنے بچوں کو دھوکا دیا ہم نے اپنی بیوی کو دھوکا دیا ہم نے اپنی اممہ اور اببہ کو دھوکا دیا کتنی مرتبہ ہم بیوی کے سامنے جھوٹ بولے کتنی مرتبہ اممہ اببہ کے سامنے جھوٹ بولے کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بچوں کو ادھر سے ادھر کی بات بھما دی ارے میرے پیاروں ہم وہ کبیدے ہیں جنہوں نے مدینے والے محمد مصطفیٰ کو بھی دھوکہ دیا اور ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا آج یہ عظمت مصطفیٰ کی کانفرنس میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیگ مانگتا ہوں میرے پیارو یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ کل قیامت میں اگر وہ جہنگم میرے سامنے آگئی گئی آپ کے سامنے آگئی گئی میرے پیارو میں اللہ کی تسمت آگر کہتا ہوں ہم کو ایک معمولی پتھری کا درد ہوتا ہے ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہم کو دات میں درد ہوتا ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہم کو کان میں درد ہوتا ہم کو برداشت نہیں ہوتا میرے پیارو وہ جہنگم ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ایک آباز آتی ہے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کی نے سنیا کونسی آبازیں کعاف کرشنے نے ایک پتھر جہنگم میں ڈالا تھا ستر سال کے بعد آج وہ جہنگم کی گہرائی میں پہنچا ہے ستر سال کے بعد ایک پتھر جہنگم کی گہرائی میں پہنچتا ہے وہ جہنگم ہمارے سامنے آئے گی تو میرے پیارو ہمارا کیا ہوتا اس لئے آج کون کون تیارے پہلا وعدہ کریں گے اللہ کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ کون کون تیارے ہاتھ اوپر کر کے بولے اللہ کو دھوکہ اور پورا مجمع بولے ہاتھ نیچے رچر بولے اللہ کی قسم کھا کر بولے مجمع میرے ساتھ میں بولے گا پورے یقین کے ساتھ ساتھ میں بولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون بولو اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون اللہ ہی ہمیں پلانے والا کون بولو ساتھ میں بولو ہمیں پلانے والا کون اللہ ہی میرے پیارے آسمان و زمین کا بنانے والا کون چاندہ افتاب و مہتاب کا بنانے والا کون رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ہمیں عزت دینے والا کون ہمیں ظلیل کرنے والا کون امیر بنانے والا کون بولو غریب بنانے والا کون میرے پیارو یقین رہے گا نا اللہ پر آواز نہیں آنے بولو نا یقین رہے گا نا اور ایک بار میں کہوں گا میرے پیارو صوبہ کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں آج کیوں احسانہ ہو کہ آج ہم اللہ کے سامنے توبہ کر لے یعظمت مصطفیٰ کی کونفرنس سکنائی میں انشاءاللہ ہمارے جھنک کی زامن بن جائے ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے توبہ کریں اور ایک بات یاد رکھنا شرابی ہوگا کبابی ہوگا زامی ہوگا جواری ہوگا لیکن جب روتا ہے بتاؤ اللہ کو پیار آتا ہے کہ نہیں آتا ارے بولو نا آتا کہ نہیں آتا آپ تیار ہو سننے کے لئے تیار ہو پھر ذکر کریں گے نا انشاءاللہ نہیں ساتھ میں بولو ذکر کریں گے نا اسے پہلے ہم اس اللہ کا ذکر نہ کریں ایک بات آپ کو بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نام سنا ہے آپ نے جواب کیوں نہیں دے سنا ہے نا آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں وہ یوں ہم کو دعوت دینے والے مرزا یوسف ہے کے گئے ہے ہے یہ پیچھے بیٹھے آپ بیٹھے انہوں نے مجھے بڑا عجب جملہ کر میں حیران ہو گیا سب سے پہلے تو ان کی والد آتا کے لئے دعا کرو اللہ ان کے عمر میں خوب برکر کر اور ان کے والد مرہوم کے لئے دعا کرو اللہ ان کی کروٹ کروٹ مقفی رہا واقعہ تا ہے ماں اور باپ بہت بڑی دولت ہے بیٹا مجاہی بہت بڑی دولت ہے اسی اوڑی ساسا میں بیان کرنے کے لئے آیا تھا رام کپو اور وہاں مجھے قبر آئی تھی کہ میری ماں بہت بیمار ہو گئی اسی وقت مختصر سونا گھنٹے کا بیان کر کے دوسرے دن فلائٹ پکڑ کر چلا گیا دیر دیر ماں کے قدموں میں کھڑا رہا پھر وہ اللہ کو پیانے ہو گئی ایک زمانے پہلے اببہ بھی اللہ کو پیانے ہو گئی بہت بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے میرے پیاروں اللہ ہمارے میرزہ یوسف کی والدہ کی عمر میں برکت کا فرمائی ان کے والد کو اللہ ان کی قبر کو نور سے پڑھ دے آج کے پورے جلسے کا سواب اللہ ان کے والد مرہوم کو پہنچا دے بولو آمین لیکن ہمیں یوسف بھائی سے بات پڑھ گا میں کو کیا کہنے لگے مالوں مجمع بہت بڑا ہے میں نے کہا اللہ کا قرم ہے مجمع لانے والا کو پھر مجھے کیا کہتے مالوں بیس ہزار تو عورتے آئے ان کو کیسے پتا چاہتے ہیں ان کو کیسے تو بی بی کا میسے دیکھنے تو نہیں بی بی کا تینشن آپ نے بھی شادی کر لی اللہ آپ کو عمرہ بھی نصیب فرمائے بہت جب دی اللہ آپ کو عمرہ نصیب فرمائے اور سب کو اللہ عمرہ نصیب فرمائے میرے نالائے کو بھی اللہ عمرہ نصیب فرمائے شادی کر لی کوئی ایکسپیئی یعنی وہ زندگی اچھی یہ زندگی اچھا ہے میں آپ کو بات سنا ہوں بہت پتے کی بات سنا تھا دیکھو سمجھ میں آیا ہمارے مجھاہی صاحب نے کہا رہا ہے کہ ابھی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آئے تو چار مہینے کے بعد سمجھ لیکن بہت سمجھنے والی بات ہے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے بولو ایک حسن حسن شوہر 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 کیا چلا رہا ہے گاڑی گاڑی اب سامنے سے بھی گاڑی آ رہی ہے بچ گیا بچ گیا اگر جو ٹکڑا آ جاتا تو مر جاتا وہ بچ گیا بچ گیا بچنے والا ایسا ہی کرتا ہے بچ گیا پیچھے سے جنہ کی آواز آئی شکرمان میں نے تیرے کو بچا لیا ورنہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا کہ تیرے تکڑے تکڑے ہو جاتے تو جنہ تو دیکھا نہیں لیکن اس نے کہا بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ بہت تیرا ایسا چلو ہو گیا تین دن بعد وہی آدمی راستے میں چل رہا ہے اب آپ کو معلوم ہے ہماری منسی پارٹی والے جگہ جگہ کھڑے بنا دیتے ہیں اب وہ بچارہ چل رہا تھا اس کو نہیں معلوم کہ آگے کھڑا ہے ایک پاؤں چلا گیا دوسرا پاؤں جانتا تھا کسی طرح اس نے زور لگا کہ اپنے آپ کو بچایا اور اس نے دیکھا کہ اگر میں کھڑے میں گرا ہوتا کوئی میرے کو بچانے والا نہیں ہوتا معلوم نہیں کتنے دیر تک میں کھڑے میں پڑا رہتا اور سر بھر کیا ہوتا میرا تو پیچھے سے پھر آواز آئی جنرک یہ کہ کیا ہوا گھڑ جاتا میں نے کھیچ لیا ایک پاؤں تو اندر چلا گیا تھا کوئی ایک پاؤں کے بل بھوٹے پاہر نہیں آیا تھا میں نے کھیچ لیا شکرمان تیری جان بچ گئی بہت بہت شکریہ جزا کرنا تینکیو کچھ دن کے بعد یہ بیلڈنگ پر ہے اپنی بیلڈنگ پر کچھ کام کر رہا اچانک پاؤں پیچھ لیا اور وہ پانچ منزلے سے گھر رہا ہے اچانک درمیان میں دو پائپ نے سر آگئے اس نے پائپ کو پکڑ لیا اور پھر دیرے 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 کر کے اترا اتر کے بیٹھ گیا اگر میں وہاں سے گھرا ہوتا اور سر پہ مان لگی ہوتی بھرین مرے جو گیا ہوتا میں مر گیا ہوتا اچانک یہ دو پائپ آگئے اور میں آگیا پیچھے سے پیر آواز آگئے جنرکی اے شکرمان دو پائپ میں نے کھڑے کر دیئے بچ گیا تو بچ گیا شکریہ آدھا کر میرا آج یہ غصے میں بڑا غصے میں مجاہد آپ کی طرح بڑا غصے میں کیا کہتا ملوم ہے آج کوئی شکریہ نہیں میرے کو پہلے میرے سوال کا جواب بتا اچانک کیا سوال کا جواب ارے ایک سیڈن میں تُو نے میرے کو بچا دیا برابرے پھر کچھ دن پہلے میں وہ خدے میں گڑھے گرنے والا تھا تُو نے مجھے بچا لیا آج گلڈن سے گھرنے والا تھا تُو نے مجھے بچا لیا تم بخت تو شادی کے دن کہا تھا سمجھ میں آ جاوے تو ٹھیک ہے برنا کوئی بات نہیں سمجھ گئے مجھا ہی آپ کو ماشاہد سمجھا دینا ہی خوش بات میں خیر یہ میں نے اس لئے آپ کا موڑ بنایا کیونکہ ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ایک بات یاد رکھو ہمیشہ ہی یاد رکھنا شاہر یہ بات کسی نے آپ کو بتائی نہیں ہوگی مومین جب خوش ہوتا ہے تو Hammari اللہ کی رحمت اس سے قریب کر جاتی ہے بولو سبحان مومین جب اندر سے خوش ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس سے اور جب غصے ہوتا ہے تو شیطان کی لعنت اس کے قریب ہو جاتی ہے آج ہم لوگ غصے کو سمجھتے ہیں میں نے اس کو ایسا کہا میں نے اس کو ایسا کہا میں نے اس کو باپ کی گالی دیا میرے پاس ایسا ہے اتنی کہ رو رو کے میرے پاؤں پہ گرا آپ کو نہیں معلوم ہے جب تک تو بولا شیطان کی لانت تیرے قریب آئی ایک بار ہستے ہستے معاف کر دیتا اللہ اپنی رحمت میں تجھے دھاپ دیتا تو میرے پیاروں میں نے بھی آپ کا مونو فریش کیا میں بات کر رہا تھا کن کا حضرت سلیمان پورا مجمع بولو بادشاہ تھے کے لئے آوازمی آلی ساتھ میں بولیں گے بولو بادشاہ تھے کے لئے حضرت سلیمان علی کی صلی اللہ 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 کی صل سبحان اللہ پردوں پر حکومت کرے بولو سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے حضرت سلیمان زمین کے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے بلکہ اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی سوپر پاور اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ میرے سلیمان تم زمین والوں پر تو حکومت کرتے ہو ہم نے آسمان کو جو ہوا دیئے اس ہوا کو بھی تمہارا غلامہ بنا دیا ہے اللہ سبحان اللہ معلوم حضرت سلیمان کی جو کار تھی کار ابھی میں بھی کار میں آیا لیکن ایک جگہ جا کے ہم کو بریک لگانا پڑا کچھ کہتے ہیں شتیج تک لاؤ کچھ کہتے ہیں ایم ایل اے ساب آ رہے کچھ کہتے ہیں ادھر کھلی میں جاؤ میں نے کہا سب چھوڑو ہم کو پیدل آگے بڑھنے دو اس طریقے سے کر کے میں شتیج پر آیا ہماری کار جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کار تھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا کار میں بیٹھتے تھے بھئی کار میں بیٹھے شتیری نہیں گیر باکس ہون ایکسلیٹر کچھ بھی نہیں یہی تو کار کا کمال تھا میرے دوستو کہ بیٹھتے تھے دو فرشتے آتے تھے پوچھتے تھے اللہ کے نبی کہاں جانا ہے پہلے ہم کو بلا لیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں کہاں جانا ہے حضرت سلیمان بادشاہ سے کہتے تھے مشرق میں ہوں مغرب میں جانا ہے آسان الفاظ میں کہاں سپنے میں ہوں اور تھوڑی دیر میں مجھے مکہ مدینہ